لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ سمندری توفان تاوتے کے کراچی پر اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں صبح صویرے کراچی میں گرم ہوایں چلنے لگیں اور سورج نے قہر ڈھانا شروع کر دیا ہے 12-33 ڈگری کو چھو گیا شہر قائد کا زیادہ سے زیادہ 143 ڈگری تک جانے کا امکان کراچی میں سمندری ہوایں محتل نمی کا تناسب 21 فیصد ریکارڈ کیا گیا صبح صویرے کراچی میں گرم ہوایں چلنے لگی ہیں اور سمندری توفان تاوتے کے حالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اب کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے ڈریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراسہ ممارسات موجود ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا ان سے جان لیتے ہیں سرفراسہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا کہ اس توفان کے اب مزید پاکستان میں اور خصوصی طور پر جو ساہلی پٹی ہے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ساہلی پٹی کو توفان سے ڈائریکٹو ایس اچھ خطرہ نہیں ہے لیکن جیسے آپ نے خود کہا اس میں کراچی میں گرم چلتی رہی ہیں اور آج بھی چل رہی ہیں اور ٹیمپریچر بل رہے کراچی اور اسی طرح جو تھٹھا بدین اور میرپور خاص اور تھرپا کرتے ہیں ان سارے ایریاز کے ٹیمپریچر بل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشک علاقوں سے رہگستانی علاقوں کی ہوایں آ رہی ہیں مشرق اور شمال مشرق کی جانب سے تو بنسبتاً گرم ہوایں ہیں اور یہی کہ رہے گا کراچی کے لیے ہیدر آباد کے لیے تھٹھا بدین کے لیے البتہ تھرپارکر اور عمر کوٹ اور بدین دسٹرک کے کچھ علاقوں میں ہاندھی کے ساتھ بارش بارش کا امکان ہے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ جو گرمی کا زور ہے یہ کب تک ختم ہو جائے گا کراچی میں یہ دو دن ہے آج بھی 33 تک جا سکتا ہے ٹیمپریچر اور کل بھی 42 تک جا سکتا ہے تو پرسوں جا کے بہتر ہوگا پرسوں پھر 37 تک آنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سردار سرفراز صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نازنے ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر شبانہ بتائیے گا ہیٹ ویف کا جو دو تین دن سے پہل ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا جو ہیں وہ اقدامات کرنے چاہیے ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ ہیٹ ویف کا تو کافی عصر سے ہمارے کراچی میں آف این آن یہ پرابلم آ ہی رہا ہے تو یہ جیسے آپ کو پتا ہے یہ ایک سائلنٹ ڈیزاسٹر ہے بلکل ہم نے کیا کرنا ہے جو وہی مین چیزیں یہی ہیں کہ جو ہم نے ہمیشہ پہلے سے بھی آپ کو بتایا ہے کیونکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پریکاوشنز ہیں نہ صرف کہ ایڈلٹس بلکہ اس میں جو ہائی رسک پہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہیٹ ویف کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے پرابلم اس میں بچے اور بوڑے لوگ اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ زیادہ مطلب صحت مند ہیں یا اوبیز یا موٹے ہیں کیونکہ ان کے ادب ماور کم ہوتی ہے ان کی باڈی میں اس لئے ان کی باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ جلدی بڑھ جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں بلکہ جو لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جوب پہ جا رہے ہیں انہیں باہر بھی جانا ہے تو جو گھر میں رہتے ہیں نہ صرف یہ کہ آپ اس طفعہ تو یہ ہوا ہے ہیٹ ویف کے ساتھ آپ دیکھیں کہ گرد آلود ہوایں بھی چھلیں گی تو گرد آلود ہواوں کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ الرجک پیشنٹ ہیں سانس کے مریض ہیں چاہیں وہ باہر ہیں چاہیں وہ گھر میں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اسپیشلی جو لوگ گاڑی میں جاتے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں باہر تو اس کے لیے یہ ہے کہ گار میں جا رہے ہیں تو اس میں کوشش یہی کریں کہ باہری پاک کریں تو اس میں کوئی آدمی بیٹھا نہ ہو اور سیکنٹ یہ جو موٹر سائیکل پہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیلمٹ کا استعمال کریں آپ گلفز کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آپ بہت موٹے اور ایکسٹرا کپڑے نہ پہنیں آپ باری کپڑے پہنیں تاکہ آپ کی باڈی کی جو گرم ہوا باہر نکلتی ہے اور باہر کی ہوا میں ایکسچینج ہو سکے اور ایزی لیٹویشن ہو اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش ہی کر دی ہیں کہ جب آپ پیدل یا کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں تو امدیلہ کا استعمال کریں گوگلز کا چشمے کا استعمال کریں اور پھر اس کے ساتھ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل رکھیں ایک پینے کے لیے اور ایک دوسری بوتل جیسے شاور جس میں ہلکا تھنڈا پانی ہو تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے چیرے پہ اپنے ایکزیلا یعنی بغل میں آپ گروائن یعنی ٹانگوں کے حصے پہ اور اس طرح کچھ حصہ چیرے کے اوپر اور سر کے اوپر وہ آپ ہلکہ ہلکہ سپری کرتے رہے ہیں جس سے آپ کا تیمپریچر مینٹین رہے گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب نورملی ہماری بوڈی میں اگر گرمی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو ٹیمپریچر بوڈی کا ہوتا ہے ٹی سیون ڈیگری لیکن جب باہر کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ہماری بوڈی کا جو اندر کا سسٹم جو مینٹین کر رہا ہوتا ہے ہمارا ٹیمپریچر مطلب اتنا اس کو بیلنس نہیں کر پاتا اور ہماری بوڈی میں پسینہ جو آتا ہے وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بوڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کر رہے ہیں ہیٹ لاؤس کر رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب باہر کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارا پسینہ پروپر جو ہے وہ اس ریشو سے نہیں آتا اور بہت زیادہ ایکسیسیو جب پسینہ آتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر شبانہ یہ بتائی گا کہ اگر کوئی شخص ہیٹ ویو کا شکار ہو جائے اس کی حالت خراب ہو جائے تو فرسٹ ریٹ کے طور پر کس طرح سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے جی بلکل سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کو ہیٹ سروک ہو گیا ہے یا ہیٹ ویو کا تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک تو کنفیوجن ہے اس کو گھبرا رہا ہے پریشان ہو رائیٹنگ ہے فینٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کی ہارٹ ریٹ نیز ہو جائے گا اس کی بریدنگ جو ہے وہ ڈسٹراب ہو جائے گی تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے سب سے ایمبولیس کو کال کرنا ہے سب سے اپورٹن چیز ایمیرجنسی کال کرنا تو ضروری اس کے بعد جو آپ نے اس کو مینج کرنا ہے وہ اس طرح کہ فورا نیوز پیشنٹ کو جو ہے آپ اس کو سائیدار جگہ پر لے کر آجائیں اور اس کے جتنے بھی ایکسٹرہ کپڑے ہیں ان کپڑوں کو آپ ریموو کر دیں جوتوں کو ریموو کر دیں ہیلمیٹ کو ریموو کر دیں گلافز پہنیں گلافز کو ریموو کر دیں یعنی اس کو آزاد کریں ان کپڑوں سے اس کے بعد جو ہے آپ نے شاول سے اس کے چیرے پہ اس کے سر پہ اور ٹاول جو ہے وہ تھنڈے پانی میں ڈبوکے اس کے سر پہ چیرے پہ اس کے بغل میں اس کے پیروں کے تلووں پہ ہتیلیوں میں ان جگہوں پہ جو ہے وہ آپ تھنڈے پانی کا بھراوٹ جو ہے اس کو ٹاول کو لگائیں اور سپریے کریں اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس وقت آپ کا پیشنٹ فینٹنس کی طرف جا رہا ہے یا اس کی پیلپیڈیشن تیز ہو رہی ہے اس وقت اس کو فورس نہیں کریں کہ آپ زیادہ پانی پلانے بلکل پانی نہ کوشش کریں کہ اسے فورس ہو لی لوگ جو ہے وہ پانی پلا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے فائدہ من نہیں ہوگا بلکہ خطرہ کے باعث بھی ہو سکتا ہے ہاں البتہ عام دنوں میں جو ہے وہ آپ اپنا ہر بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ کم سے کم جو ہے ایک گلاس دو گلاس چاہیں آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے آپ اس کا پانی کا انٹیک کرتے رہیں اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ وہ کھانے نہ کھائیں جو کہ جو پانی جسم سے نکالتے ہیں جیسے چائے کا استعمال کم کرتے ہیں کافی کا استعمال کم کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کا تمام پانی جو ہے وہ زیادہ ایکسیسی وارٹر نکالیں گے اور کچھ ایسی فروٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کوئی پرابلم دیتا ہے رسال ساتھ دیتا ہے اللہ پاک میں آج کل جو ہے تربوز کا استعمال کریں اس میں کتنی کوئنٹیٹی میں آپ دیکھیں وارٹر ہوتا ہے آپ ہربوزے کا استعمال کھیک ہے موسم کے حوالے سے انہوں نے پریڈکٹ کیا آپ دونوں کا وحد شکریہ اور بہیرہ ایراب میں سائیکلون کے بعد کراچی میں سخت گرمی کے باعث مچھلیاں اور جھینگیں ستہ سمندر پر آگئے ماہی گیرو کی دو کشتیوں نے منوڑا کی قریب کھگا مچھلی کا شکار کیا ترجمان فشر فوک فورم ماہی گیرو کے جانب سے چار لاکھ سزائید مالیت کی مچھلیوں کا شکار کیا گیا مچھلیاں اور جھینگوں کی تعداد زیادہ تھی تاہم تیز ہوا کے باعث زیادہ شکار نہ کر سکے کئی سالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مچھلیاں اور جھینگیں سمندر کی سطح پر آ جاتے ہیں